آپ لوگوں کا تحدر سے شروع ادا کرتا ہوں ریاستی سرکار نے ملازمین کے ساتھ دوخہ دیہی کرنا سرکار کے لیے گاٹے کا سودا ہوگا چونکہ سرکار نے جب جب ملازم انجمنوں کے ساتھ بات چیت کی تب تب سرکار نے بڑے بڑے وعدے اور یقین دہنی دیتی ہے کہ ہم پہلے ریاست جمہو کشمیر میں آرزی ملازمینوں کی نوکریوں کو ہم باقاعدہ بنا دیں گے چاہے وہ ڈیلیویجر ہو چاہے وہ کیجوال لیبر ہو چاہے وہ نیڈ بیس ہو چاہے وہ کنٹریکچوال ہو چاہے وہ کنسالڈیکٹڈ ہو چاہے وہ مارٹیویٹر ہو چاہے جو بھی آرزی ملازمینوں پہلے ہم ان کی نوکری کو باقاعدہ بنا دیں گے ہاں تو یہ ہے صرف وعدے تک ہی محدود رہا حال ہی میں جو آنریبر گورنر صاحب نے ہمارے ساتھ بات چیٹ کی ہے انہوں نے ہم سے وعدے کیا ہے کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے وہ کمیٹی ایک ہفتے تک اپنا ریپورٹ دیں گے اس کے بعد ہم ان تمام آرزی ملازمینوں کی نوکری کو ہم باقاعدہ بنا دیں گے جنہوں نے اپنے مدد مکرم پورے ساتھ سال کی ہے لیکن صرف کمیٹی بننے تک ہی محدود رہا بات قسمت کی وجہ سے آج تک وہ ریپورٹ سامنے نہیں آیا لیکن ہم اب آپ کے وساطت سے آج ان کو پھر ایک بار مداربات کرتا ہوں کہ آپ ذاتی مداخت کر کے ان معاملات کو سمجھ لیجئے اور ان کی نوکریوں کو باقاعدہ بنا دیا جائے یہ وہ آرزی ملازمین ہیں جو دو دہیوں سے عرص دراز ہیں اپنے پھرائز انجام دے رہے ہیں اور ان کی نوکری ابھی تک باقاعدہ نہیں بنایا گیا ہے تو علاوہ عظیم ان ماخموں کے جو کارپریشن ابھی سیونٹ پیک کیمشن سے محروم رکھ گیا ہے ان کارپریشن کو جلد جلد سیونٹ پیک کیمشن کے زمرے میں لائے جائے اور تمام ملازمین کے حق میں میڈکل ایلنز تین سو روپیہ بڑھا کے کم از کم مہنے کو پندرہ سو روپیہ کیا جائے اور میڈکل پالسی بھی کوئی تشکیل دیجئے جس سے ملازمینوں کو پیدا مل جائے اور جو مستق ملازمی ریسیت زمرے میں آتے ہیں ان ملازمین کو بھی اسی طرح ریسیت زمرے میں لائے جائے باقی میں پھر آپ کے وساطت سے آج لیاستی گورنٹ جزامیت سے مطالبات کرتا ہوں کہ جلد جلد ان معاملات کو سمجھ دیجئے ان معاملات کو حل کریں ورنہ ہمیں اکتیس دسمبر کو پھر تمام ملازم ادھاد کا جمہو کشمی ٹرائیڈیزر کانسل کا اجلاس طلب ہوں گے تو ہم اسی دن آگے پروگرام دیں گے ہم احتجاج کریں گے اگر سرکار ان معاملات کو حل کرنے میں ناکام رہے تو ہم احتجاج دیں گے ہم احتجاجی پروگرام کریں گے ہم سڑکنے پھر ایک بار نکال آئیں گے جس کی جمداری آئیں گورنٹ پر ہوں اچھا باری صاحب ہمیں